ہلو ایوریون سٹوڈینٹس آج ہم جکے میں اینیمرز کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ڈومیسٹک اینیمرز اینیمرز ویچ وی کیپ نیئر بائی آور ہاؤس اور فارم اینیمرز جن اینیمرز کو ہم اپنے ہاؤس کے پاس میں یا فارم میں رکھ سکتے وہ کونسے اینیمرز ہوتے ہیں ڈومیسٹک اینیمرز جیسے کاؤ کاؤ کو ہم اپنے فارم میں یا اپنے گھر پر گھر کے پاس میں رکھ سکتے ہیں کیمیل گوٹ شیپ ہارس ان اینیمرز کو ہم اپنے ہاؤس کے پاس میں یا اپنے فارم میں رکھ سکتے ہیں تو یہ کونسے اینیمرز ہوتے ہیں یہ ڈومیسٹک اینیمرز ہوتے ہیں اب پیٹ اینیمرز وی کیپ سم اینیمرز ان اوار ہاؤس آر کال پیٹ اینیمرز جن اینیمرز کو ہم اپنے گھر پر رکھ سکتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں پیٹ اینیمرز جن اینیمرز کو ہم اپنے گھر پر رکھ سکتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں پیٹ اینیمرز پیٹ اینیمرز کونسے ہوتے ہیں ڈاغ کیٹ ریبیٹ یہ کیا ہے پیٹ اینیمس آپ کو پتہ بچوں ڈاغ کو ہم اپنے گھر پر رکھتے ہیں ریبیٹ کیٹ ان کو اپنے گھر پر رکھتے ہیں تو یہ پیٹ اینیمس ہوتے ہیں اب وائلڈ اینیمس یعنی جو جنگل میں رہنے والے جو اینیمس ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں وائلڈ اینیمس اس میں ایلیفین ہیپپوپوٹیموس لویان جیبرا فاکس ٹائگر جراف یہ سب کیا ہے وائلڈ اینیمس اور یہ سب کیا جنگل میں رہنے والے جانور ہیں جنگل میں رہنے والے اینیمس ہیں ان کو کیا بولتے ہیں وائلڈ اینیمس تو بچوں آج ہم نے اینیمس کے بارے میں پڑھا آپ کو یہ ان کی اسپیلنگ اپنے نوٹ بک میں لکھنی ہے اور ان کو لین کرنا ہے جیسے کاؤ کی سی او ڈابلو کاؤ کاؤ منس گائی سی اے ای میل کامیل کامیل منس اونٹ جی او ایٹی گوٹ گوٹ منس پکری آسا جی او ای پی شپ شپ منس بھیڑ اچ او آر ای سی ہورس ہورس منس گھوڑا دی او یہ ہیں ڈومیسٹک انیمل سکن پھر دوگ ڈی او جی ڈوگ ڈوگ منس کتہ سی ایٹی کائٹ کائٹ منس بلی آر ای دی بلو پی آیٹی ریبیٹ منس خرگوس پھر وائلانیس ملس میں ای ایلی پی ایچ ای انٹی ایلی پینٹ منس ہاتی اچ ای ڈی بلو پی او اور پی او ٹی ای ایم یو س ہپو پوٹیمس ہپو پوٹیمس منس دریائی گھوڑا ال آئیو ان لائن لائن منس سیر جیڑ ای بی آرے جیبرا میس جیبرا آفو اکس فوکس میس لومبڑی ٹی آئی جی ای آر ٹائگر میس باغ جی آئی آرے ڈبل آفی جیراف میس جیراف تو یہ سپیلنگ والس انیمرز کے نیم ہے آپ کو اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور ان کو لرن کرنے ہیں سو تھینکیو سو بچ بچو سٹے ہوم سٹریسیو